جنگ ایمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ایون قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے جو آج ایک کمپلیٹ کتاب بک کی شکل میں موجود ہے اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ جنگ ایمامہ کو جاتا ہے خلافت ابوبکر عزیلت اللہ عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا کچھ نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا جن میں سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب دی تو ابوبکر عزیلت اللہ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو گیارہ حصوں میں ڈیوائیڈ کی جس کے بعد خالد بن ولید عزیلت اللہ عنہ ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے مسلمانوں کی باقی ساری فوجیں عرب کے سارے بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کے طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسی جنگ نے مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائٹ کرنا تھا